اسلام علیکم تو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ آفٹر ای ویری لانگ لانگ ٹائم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل وہ پتہ بات کیا جب بندی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونا تب ولوگ اپلوڈ کرنا اور شوٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے تو خیر چلتے ہیں ولوگ کی طرف تو آج میں آپ سے اپنی سہری اور جو افتاری کی روٹینیں وہ شیئر کروں گی اور جو میں نے یہ زبردہ سے سموسے اور رول پٹیوں سے ان کی جو فیلنگ شیلنگ تیار کیتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ قسم کی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ فیلنگ کس طریقے سے بنائی اور ان میں مطلب سٹیپ پہ سٹیپ میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گی اور پھر اس کے بعد ان کو رکھنے کا طریقہ اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سہری کی روٹین بھی مطلب آپ کو چوری بنانے سکھاؤں گی کہ چوری آپ لوگ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو بس آپ نے ولوگ اینڈ تک دیکھنا اور بلکو بھی سکپ نہیں کرنا اور اس میں میں آپ کو بہت ہی زبردہ سٹیپ سینٹرکس بھی بتانے والی ہوں تو جناب جلدی سے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو جناب سب سے پہلے ہم لوگ جو سٹارٹ میں جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب سب سے پہلے میں آپ کو جو سموسوں اور رولز کی جو فیلنگ تیار کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ فیلنگ تیار کر لیتے ہیں فیلنگ کے لیے ہم لوگوں نے تین سے چار کلو یہاں پہ علو میں نے لے لی ہے اور یہ دیکھیں ان کو اس طریقے سے بریگ کٹ کر لیا ہے مطلب ہم نے وہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو وائل کر لیتے ہیں وائل کر کے میش کر کر وہ رولز سموسوں میں جوز کر رہے ہوتے ہیں فیلنگ لیکن بلکل بھی وہ نا مطلب اچھے نہیں بنتے ہیں مجھے تو میں نے تو جتنی دفعہ بھی وائل کر کے علو بنایا ہے مطلب وہ بھی عجیب سی لائی کی طرح کا میٹیریل بن جاتا ہے اور مطلب وہ سموسی اور رول کھانے میں مزہ نہیں آتا یہ من کے چلو فریش تو ایک دو دفعہ کھائے جاتے ہیں لیکن جب آپ لوگ خاص طور پر سٹور کر دیتے ہیں فریز کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کا ٹیسٹ بلکل عجیب سو نا لائیس کی طرح ہو جاتا تو میں بلکل بھی ویسے نہیں بناتی تو میں اپنا یہ والا طریقہ فالو کرتی ہوں مطلب جو کہتا ہے انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو غلطیاں کرنے کے بعد آہستہ مجھے لگا کہ اس طریقے سے پرفیکٹ بنتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا پرفیکٹ والا طریقہ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے میں نے علو بریک بریک کاٹ کر لیا اور یہ سارے میں نے ککر میں ڈال لیا آپ لوگوں نے اچھے سے ان کو مطلب ڈال لینا ہے سارے نکال لینا ہے پین کے اندر سے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چکن لینا چکن میں نے کچھ زیادہ نہیں ڈال رہی سپائسیز میں آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے ایڈ کرنے سے پہلے کہ میں زیادہ فیلنگ تیار کر رہی ہوں میں اتنی فیلنگ تیار کر رہی تھے کہ دو سموسہ پٹی کے دو رول پٹی سے آرام سے بن جائیں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں ایک چمچ لال مرچ پورڈر ڈال دیا ہے ایک چمچ ہلدی پورڈر ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سوپر ڈال دیا ہوں کیونکہ آپ کو فیلنگ زیادہ تیار کر دیوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سالٹ ایڈ کر دینا ہے سالٹ آپ کو بتائیں چیزوں میں صحیح مطلب ہونا چاہیے تاکہ سالٹ پورا نہ 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 کھانے کا اس کے بعد ہم لوگوں نے کٹی لال مرچ ایڈ کر دیا اس کا فلیور بھی چلی فلیکس کا بہت زبردہ ساتا ہے اس کے ویسے وہ ٹیسٹ اور دوبالہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب یہاں پہ ہم نے زیرا پورڈر بھی صحبت ایسے ہی زیرا پورڈر نہیں صحبت زیرا ہی اس میں ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا زیرا پورڈر یڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دھنگا پورڈر ایڈ کیا دو چمچ کے قریب میں ایڈ کیا دھنگا پورڈر کی دھنگا پورڈر کی جو میں نے پہلے روست کیا ہے دھنگا پورڈر اس کے بعد اس کو نظر کی طرح روست کرنے کے بعد پھر گرینڈ کیا تو اس کی بہت زبردہ خوشبو اور بہت زبردہ سے فلیور آئے گا اس لئے میں نے یہ تھوڑا زیادہ ایڈ کیا چاٹ مسائلہ ایڈ کر دیں یا چکن کڑائی مسائلہ ایڈ کر دیں میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا حاف ٹی سپون کے قریب ساتھ میں آگئے ایڈ کر دوں گا چاٹ مسائلہ ایڈ کر دیں یہ اپشنل ٹوٹلی اگر نہ بھی ایڈ کر دیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن میرے پاس پڑھے تھے میں نے سوچتا جو زرہ زرہ فلیور کے لئے کر دیتے ہیں کہ وہ انہینس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکن پوڈر ایڈ کر دیا تھا چکن پوڈر بس ایک چمچ کے قریب بہت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فلیور انہینس ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ میں نے کالی میرس جس میں ایڈ کی ہے ایک چمچ کے قریب ہے سارے سپائسیز جتنے بھی ہم نے ایڈ کر دیں ابھی ہم اسی سٹیج پہ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ بعد میں مکس چکس نہ کرنے پڑھے یہاں پہ ہم نے ایک چمچ ایک گلاس ساری چمچ چمچ کرنے کے بعد چمچ کہنے کی عادت ہی ہو گئی ہے تو میں نے ایک گلاس پانی آئیڈ کر دیا ہے پانی آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے جناب ایک چمچ لینا ہے جو بڑا سارا چمچہ شمچہ لینا ہے اور اس کو ساری کو ہم نے مکس کر دینا ہے سارے میٹیریل کو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ باہ جی نے ایڈ پہ کیا ہے تو میں نے ایڈ پہ کیا ہے وہ ہی تھا چکن پوڈر جو میں نے ایک چکن پوڈر آئیڈ کرنا ہے چکن پوڈر آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا اور مکس کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا کہ اس میں پانی تھوڑا ہی کام لگ رہا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا پانی بھی آدھا گلاس آئیڈ ڈال دوں گی کیونکہ پھر وہ صحیح کہ یہ دیکھا ہے آدھا گلاس پانی میں آئیڈ ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا مطلبہ جب ہم اس کو کوکر باندھ کریں گے تو رام سے گال شاہ جائیں آرلو شاڑو گیر چکن شکن پھر اچھے سے گال جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون کے قریب آئیڈ کوئی زیادہ آئیڈ شامل نہیں کرنا کیونکہ زیادہ آئیڈ اس میں ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوگا اور بس ضرورت بھی نہیں ہے تو بس جتنی چیز کی ضرورت تو ہم ایڈ کریں گے کیونکہ آئیڈ میں فرائیڈ تو ہونی ہوتی ہے تو بس اس میں ہم نام ون ٹی سپون کے قریب آئیڈ کریں گے ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں کہ سبت بڑی بڑی بوٹیں آئیڈ کیا تھیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں بلکل یہ گال چکا ہے اب ہم لوگوں نے اس کے بس ریشے کار دینا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے پہلے ہم لوگوں کو اس میں چمچا چمچا اتنا زیادہ نہیں چلانا ہے یہ توہر کہ آلو بلکل وہ پیس جائیں گے تو زیادہ چمچا نہیں چلانے تو ہاتھ کے ہم لوگوں نے اس کو ریشہ دار کار دینا ہے مطبع ایک ایک بوٹی آپ کو پکڑنی ہے اور اس کا ریشہ ریشہ کر دینا ہے اس سے بہت زبردست فلیور آجاتا ہے چکن کا آپ لوگ دیکھیں اکثر ہم لوگ باہر سے جو سموسی اور رو لے رہے تو اس میں چکن کیسے آ رہے ہوتے ہیں ریشہ دار سے چکن آ رہا ہوتے تو بہت زبردست لگتا ہے بلکہ آگے میں آپ کو ایک اور ٹک بتانے لگی ہوں جو کہ مطلب آپ جب کمرشل دی طور پر جب آپ لوگ باہر سے لیتے ہیں سموسی اور وہ نا رول اس میں یہ چیز یہ ٹریک یوز کی جاتی ہے یہ دیکھیں جناب ہم نے تین سے چار پیاز لے لیے ان کو اچھے سے قدو کچ کر لیا اور قدو کچ کرنے کے بعد ہم نے ان کو پانی نچوڑ دیا تھا اچھے سے پانی نچوڑ دی کے بعد یہ دیکھتا ہے وہ تھوڑے سے لگنے لگ پڑے ہیں اچھے سے پانی نچوڑنے کے بعد پھر ہم نے اس پوائنٹ پہ مطلب سارا کچھ پاکا چکا ہوگا پہلے ہم لوگ ان کو پیازیاں زیاد نہیں کے تھے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں پیاز زیاد کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے چمچ کی اس سارے چکن کو مکس کر دینا اور پیازوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست بہت ہی فلیور فول سا ہے یہ ہمارا فیلنگ تیار ہو جائے گی چکن اور آلو کی اور یہ بہت زبردست مطلب ہمارے سموزے اور رولتے آنے ہوں گے اور اگر آپ ان کو سٹور کرتے ہیں فریز کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس کا فلیور میں کوئی کمی نہیں آئے یہ بہت زبردست سی لگیں گے تو چمچ کی مطلب ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ میں نے ابھی دو تارا ہے اس کے بعد پانچ سات منت کے اندر دینا سارا مکس کرنا ہے شروع کر دینا اب یہ تھوڑا گرم گرم تھا تو گرم ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کریں گے تو تب تک جناب میں نے سوچا کہ جلدی سے فروڈ چارٹ کٹ لیتی ہوں فروڈ چارٹ بنا لیتی ہوں تو یہاں بس میں فروڈ چارٹ کٹ کروں گی اب آپ کو سوچیں اتنا تھوڑا سا فروڈ پتہ ہے کہ میں شرف یہ فروڈ چارٹ میرے اور نہ بس مرانی کھاتے ہیں باقی بچے مطلبوں نے ان کو زیادہ فروڈ چارٹ وغیرہ پسند نہیں ہے وہ بس صحبتی فروڈ وغیرہ کھا لیتے ہیں تو یہاں میری فروڈ چارٹ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں خجورے زیادہ ڈالتی ہوں فروڈ چارٹ میں ایڈ کر دیکھیں کہ خجورے چارٹ میں بہت زبردہ سے فلیور آتا ہے اور یہ جو آپ کو ریڈ زیادہ سے سائیڈ پر نظر آتا ہے یہ سٹرابری تھی میں نے سٹرابری فریز کی ہوتی ہے فریز کرنے سے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جلدی سٹرابری خراب ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ جناب میں یہ دوسرے کام بھی میٹھتی جا رہی ہوں یہاں پر میں نے جو پکورڈیاں لی تھی وہ پانی میں سوک کر کے رکھ دی ہیں تاکہ جب تک میرے وہ رول سموسے میں تیار کرتے ہیں تب تک یہ بھی بلکل نرم ہو جائیں تو بس اس کے بعد میں نے یہ نا میدھا لیا ہے تین سے چار چمچ آپ لوگوں نے پانی میں ایڈ کر کے اس کی نا سلری سی بنا لی نہیں ہے یہ ہم لوگ جوز کریں گے رول پٹی اور سموسے پٹی کے اوپر نا وہ رول اور سموسے بنانے کے لئے وہ میں آپ آگے بتاتے ہوں کس طرح سے ہم جوز کریں گے تو پہلے ہم نے بس تین سے چار چمچ اس میں ڈالا ہے میدھا پانی کے اندر اچھے سے مکس کر لیا ہے چمچ اس میں آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی باقی بچے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اچھے سے مکس ہو جائیں پھر لوگ آرام سے ہاتھ کی مدھا سے لگائیں گے اوپر وہ سلری سے لگائیں گے میدھا سے لگائیں گے تو مطلب گھٹلی شھٹلی نہیں آگیا اور آرام سے لگتا جائے گا بیسے آپ لوگ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پانی یہ ہوتا ہے کہ وہ کھپنا پڑتا ہے زیادہ ہوتا کہ سموسا کھلنا جائے خراب نہ ہو جائے جبکہ آپ لوگ یہ سلری یوز کریں گے تو سموسا پرمانینٹ ٹیک نہ فکس ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حراب نہیں ہوتا اس کے اندر آئل شوال جاتا ہے اگر ہم لوگوں صحیح سے اس کی شیپ بنا دیں تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو ایک رول کی شیپ بنا کر دیں تو آپ لوگوں نے کس طرح سے رول کی شیپ بنا نہیں ہے باقی سوٹی بنا کر دیں یہ دیکھیں اس کے پر فولڈ کر دیں گے اور پھر اس طریقے سے ہم لوگ اس کو گول رول کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب سائیڈیں بھی اس کی بلکل بند ہو چکی ہے جب جس طریقے سے ہم لوگ نے اس کو فولڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل یہ رول بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت ہی زبردست بنیں گے آئل شیل بھی اندر نہیں جائے گا تو جناب یہ ایک میں نے آپ کو لوگوں کو طریقہ سکھا دیا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے باقی سارے بھی رول تیار کر لیے تھے اسی پیٹرن سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ بہت زبردست ہوئی ہے کہ ابھی بہت زیادہ میٹریل بچا ہوئی میٹریل میں نے زیادہ بنایا تھا کہ آرام سے بہت زیادہ رول سموسے تیار ہو سکے تو یہاں پہ جناب یہ میرے اب میں آگے آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ ہم لوگوں نے سموسے کی مطلب پٹی جب بناتے ہیں سموسے میں ہم لوگ کس طریقے سے فیلنگ کریں گے کیا اس کا پیٹرن ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا پہلے اس کو فولڈ کرنا یہاں پہ میں آپ کو اپنے ہاتھ دکھا رہیوں میں دیکھیں جب اندھا کام زال کرنا جتنے رول سموسے بنانے پھر ہاتھوں کا بہت برا حال ہو جاتے ہیں تو میری ہاتھوں کا خیرہ کافی برا حال ہو جاتے ہیں لیکن یہ اگنور کروا بس سے کاموں میں پھر ایسا کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ تھوڑا سا بس دیکھیں اس طریقے سے نا اس کو فولڈ کرنا ہے پھر وہ میدہ سے لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے انویلپ سے بنا لینا ہے اور پھر اس انویلپ کے اندر ہم لوگ جو میٹیریل ہے جو مکسچر ہے جو فیلنگ ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ اس طریقے سے ڈال لیں گے اور پھر وہ جو باقی میدہ ہوگا یہ پانی بھی آپ یوز کر رہے ہیں ہم لوگوں نہ gonna یہ باقی سارے اوپر والی دیگر پہ بھی لگا دیں گے اور نیچے والی سارے پہ بھی لگا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لگا کے بعد پھر ہم لوگو اس کو انویلپ کو بند کر دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو بلکل پیک ہو گیا اب یہ ایسا پیک کرنے کے بعد اگر اوپر والی سارے پہ نوٹ کر کرنا یہاں پہ ایک سراخ ہے اس سراغ کو بند کرنے کے لئے میں ہم راہا سا نا خلقا سا فولڈ کر دیتی ہوتی ہوں اور اس کے بعد ٹائم بھی کافی زیادہ لگیا اس کے بعد بہت کام ٹائم بچا تھا مطلب مجھے اپنی افتاری تیار کرنے کے لئے یہاں پہ جلدی ہے میں آپ کو بتاؤں گی میں نے سٹور فریز کی اس لیے کیسے کرنے ہیں پہلے میں یہ شاپر نہیں ملتے ہیں یہاں ہی جس میں ہم کوئی بھی چیز ڈال کے لاتے ہیں وہ لیکن یہ کہ پرانے آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے میں نے فریش لیا تھا مطلب باہر سے ویسے پیک مگوا کے پہلے آپ لوگوں نے نیچے رکھیں گے شاپر کینچی کے مطلب سے کٹ کر کے مطلب باہر سے کر کے بلکل فریش آپ لوگوں نے نیو لند تھا کہ خراب شراب ہو سموسے رول زائر ہم نے کھانے پی نہیں ہوتے تو کندی چیز کو بھی جوز نہیں کرنی ہے صاف یہ میں نے شاپر مگوا لی تھا پہلے آپ لوگوں نے نیچے رکھوا دے آپ لوگ بٹر پیپر وغیر ابھی کوئی اس طرح کی چیز بھی جوز کر سکتے ہیں یہ دیکھے پہلے میں نے وہ رول کی تیار لگائی اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اس کے اوپر ریپ پرسا رکھ گیا اور پھر اس کے اوپر میں سموسوں کی تیار لگا دوں گی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ ہم لوگوں نے رول بھی تیار کرنے ہو اور سموسے بھی تیار کرنے ہو تو تھوڑی ورائیٹی کرنے کے لیے افتاری میں تو جب اس طرح سے ہم لوگوں نے ایک تیار اس کی ہوگی رول کی اور ایک تیار سموسوں کی ہوگی باقی کے نیچے کے نیچے ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے تو اس طرح سے بس میں نے سارے اس طرح سے رکھ کے پوری ایک میری پلیٹ تیار ہوگی تھی فلوپر تک بھار گی تو میں نے ٹری اس طرح استیار کر لی اور اس کے بعد بس میں نے ان کو فریزر میں راہ دست کے ارام سے ارام سے مہینہ دو مہینہ بھی خراب نہیں لیکن ہر ہمارے تو یہ رمضان کے مہینے میں ختم ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتہ رمضان کے میں نے کتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں تو یہ ہوگا کہ وان ویگ سے ڈیرڈ ویگ تک ارام سے مطبع آپ کا نہ گزر جائے گا تو آپ کو روز یہ کھپنے کی ضرورت نہیں جیسے آج اتنا زیادہ ٹائم لا گیا تھا ان کو بنانے میں تو مجھے بڑی مشکل ہے افتاری تیار کرنے میں اور اگر پھر ڈیلی بیسی سے میں مطلب آپ لوگ کو یہ چیزیں بنانے ہوں پھر تو مطلب زیادہ ٹائم میں ہی نکل جاتا ہے میں نے سارے راخلے تھے اور ان کو میں نے فریزر میں سٹور کر دیا تھا اور اس کے بعد بس جناب بہت تھوڑا ٹائم بچا تھا اور مجھے بس امرجنسی میں نے جلدی جلدی باقی چیزیں تیار کی ہیں اس لئے بس آپ لوگوں کو صحیح سے کلپس بھی نہیں ملیں گے کہ مطلب میں نے بڑی جلدی جلدی تھوڑی چیزیں بنائی تھی یہاں پہ میں نے آلو کٹ کر لیا تھے یہ آلو آپ لوگوں کو دیکھیں میں نے چپس کی طرح کی کٹ کیا یہ بہت زبردست پکوڑے اس طرح سے بہت کرسپی مجھے تو اس طرح کی پسند ہے مجھے وہ زیادہ پیسن والے پسند نہیں کہ بہت زیادہ پیسن اس طرح کی جائے تو یہاں پہ میں نے یہ فراہی ہونے کے لئے رول اور سموزے بھی ڈال دیا تھا دوسری طرف ہے تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہوتا رہے کیونکہ ٹائم بھی بہت تھوڑا بچا تھا فتاری میں تو بس جلدی جلدی میں نے سارا کچھ کرنا تھا پیاز اور آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے سپائسیز وہی نورمال جو ہم لوگ شامل کرتے ہیں لال مرچ ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے حلدی ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بھی نمک ہی ڈال لیا ہے اب یہ بس حلدی ڈال دوں گی تو مطلب ہے جو ہم پکوڑے تیار کریں گے اس میں زیادہ بیستن ایڈ نہیں کریں گے یہ کٹی لال مرچ تھوڑی سی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ چکن پوڑے بھی ٹھوڑا سی ڈال دیں گے تاکہ اس سے پکوڑے پکوڑوں میں اچھا آ جاتا ہے پکوڑوں میں بھی اس طرح سے اس کے بعد دو سے تین چمچ بیستن ایڈ کر دینا ہے اس طرح میں میتھا سوڑا بھی جوزنی کر رہی ہیں ایک سر لوگ مطلب ہے لازمی پکوڑوں میں ڈالتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسرے پکوڑوں میں بہت زیادہ بیستن ایڈ کیا جاتا ہے اور زیادہ بنای جاتا ہے اس میں شہر وہ صحیح رہتا ہے لیکن مجھے تو یہ ایسے جو میں بناتے ہوں فنگرچپس ٹائپ کے پکوڑے اس میں مطلب میں اتنا زیادہ بیستن میں ڈالتی بھی نہیں ہوں اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ ان کو پھولایا جائے یہ بہت زبردست میں آپ کو آگے دکھاتی بھی ان کی شکل بھی دکھاتی ہوں بہت زبردست میں اسی طریقے سے تیار ہو جاتے اس کے بعد یہ سارا بیستن ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا تو مکس کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایسے پانی چھوڑ دیتے ہیں تو بس یہ تھوڑا سا مکس کر دیا اس کے بعد میں ایک دو چمچے اس میں بیستن اور ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر زیادہ بیستن جائے گا پھر پانی ختم ہو جائے گا اور ایک اور ٹیپ جو پکوڑوں کے فالے سے میں آپ کو دوں گے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب پکوڑیں تیار کریں فوراں ہی میں کہتی ہوں مکس کر بنائی ہے یہ کہ آلوش آلو پیاسی پہلے کاٹ کر کے لائے لیکن جب فرائی کرنے سے فوراں پہلے ہی بیستن ڈالیں خاص طرح بیستن تو بلکل بھی پہلے ڈال کے نہ رکھیں کیونکہ اکثر لوگوں تھے نہیں کہ پہلے سے مسالہ تیار کر کے راہ دیا بیستن ڈال کے راہ دے کہ آئین ٹائم پہ فرائی کر لیں گے لیکن نہیں آپ لوگ یہ کہیں کہ چیزیں کٹ کر کے راہ دے لیکن فرائی کرتے وقت اس سے نہ دو مٹ پہلے ہی بیستن ڈالیں پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کے بہت زبردست اور بہتی کرسپی پکوڑے تیار ہوں گے جبکہ پہلے بنا کے راہ دیں گے تو وہ اچھے نہیں پکوڑے بنیں گے تو یہ دیکھیں میں پھر پکوڑے بھی اس کے اندر ایڈ کا دو میں شوٹ نہیں کار پائی تو میں نے پکوڑے فرائی ہونے کے لئے ڈال دی تو اس کے اندر اور ہماری سموسے رول بھی فرائی ہو چکے تھے تو بس وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں پکوڑے بھی تب تک میں جلدی تیسرا کام کر لوں اور تیسرا کام ہے مطلب نا ظاہر آپ کو پتہ کہ جب رول سموسے اور یہ پکوڑے اور شوڑے آپ کو پتہ یہ گرم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ہمیں تھنڈی چیز بھی بنانی چاہیے تو میں لازمی نا مطلب روز ہی ہماری دیلی بیسس پر نا ہماری دہیں پکوڑیاں بھی لازمی بان رہی ہوتی ہیں تو یہاں بس میں نے جو دہیں اس کو اچھے سے پہلے کانٹھیں بھی بیٹ کار لیا تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی گٹھلی شوٹلی باقی نہ رہے تو یہ مطلب کہ دہیں آپ کو پتہ کتنے زیادہ تھنڈی ہوتی تو مطلب آپ لوگ اگر گرمی چیزیں کھا بھی رہیں تو جب کوئی تھنڈی چیزیں ساتھ کھا لیں گے جیسے فروٹ چار تو ساتھ ہوتی ہوتی ساتھ یہ بھی بان جائے گا تو بہت زبردست پھر ہو جاتا ہے تو یہاں بس سے آپ لوگوں نے دیکھو کہ میں نے وان ٹی سپون کے قریب نہ بس اس میں چینی ایڈ کی اور کوئی چیزیں ایڈ نہیں کی اور اس کے بعد بس نہ وان ٹی سپون کے قریب اس میں چاٹھ مسالہ ایڈ کر دوں گی یہ دو چیزیں ہی میں اس میں زیادہ ایڈ کرتے ہوں اور کوئی آپ لوگوں کو مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس سے بہت زبردست ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے بلکہ میں نے چینی ایڈ کی کیونکہ مجھے کیچپ آج ہماری ختم ہوئی ہوئی تھی ورنہ آپ لوگ اگر کیچپ بھی وان ٹی سپون ایڈ کر دیں گے تو مطلب وہ بھی ایک جیسا ہی کام کریں گے تو اس سے بس نہ کہ تھوڑا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو اس کے بعد چاٹھ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اچھا مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو پکوڑو یہ میرے فرائی ہو گئے تھے میں اسی شکل آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھ ہی لی ہوگی آپ نے کہ بہت زبردست بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو اس کے بعد بس یہ جو دائی بھلوں میں جو باقی پیاز بچے ہوئے ہیں ایکسٹرا وہ مطلب نکل جائے اور اس کے بعد بس اس کے اندر یہ ایڈ کر دینا ہے اس کو بس مکس کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بہت زبردست دہی بھلے تیار ہو چکے اب اس کے اندر ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی بس یہ ہے کہ ہلکا سا نا بس وہ چاٹھ مسالہ ایڈ پر تاکہ وہ تھوڑے دیکھنے میں اچھے خوبصورت لگیں تھوڑا سے چاٹھ مسالہ اوپر ایڈ کر دیں گے سپرنکل کر دیں گے تاکہ وہ تھوڑی شکل اچھی لگے باقی اور ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے باقی یہ کہ چینیشن ہے آپ آپ اپشنل ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے بہت زبردست بان جاتے ہیں بس مین چیز یہ ہے کہ آپ کے دہی بہت زبردست جمع ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے دہی اچھی ہوگی تو آپ کے دہی بھلے بہت اچھے بنے گا دہی بھلے 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 جو بھی کچھ بنا رہے ہیں بس میری تین چار ایٹم افتاری کی تیار ہوگی تو اس کے بعد ڈریکٹی میں سیری پہ آگئی ہوں اور سیری میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں چوری چوری کے آپ کو پتہ ہے کہ بندہ خال ہے تو پورا دن کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں پیٹ فل ہو جاتا ہے اور کچھ ویسے بھی میں نے سوچا کہ چلو آپ بنا چیز بناتی ہوں چوری مطبع ہمارے امی ابو کے دور میں بہت زیادہ چوری چلتی سب تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا چوری کے بغیر بھرلیں تنیل کی وقت مانری طائب بناناتی پہ خاص بناتی ہے موٹی موٹی روٹی بنانی ہوتی ہے یہ اس پیشل کی شرط ہوتی ہے تو یہاں میں نے موٹی موٹی روٹی بنایا اور بس اس طبا گرم پہلے سے ہونا چاہی اس کے اوپر ڈال دینا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی گھیش ہی نہیں لگانا ہے بس اس کو اچھے سے پکا ہے ناکھ اس طرق سے پکنے دینا ہے اور دونوں سائد سے مطبع اچھے سے پکا ل είναι سائیڈوں سے کنارے کچھ رہے ہیں جب کنارے کچھ رہے ہیں اس لئے میں نے اس لئے سے روٹی فولڈ کر رکھا کے اس کے کنارے بھی پکا لیتی ہوتی ہوں تاکہ وہ اچھے سے نیک اچھی سی روٹی تیار ہو جائے تو بس اگر میں نے وہ تھوڑا سا گھی اندر لگایا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو لگا لیں نہیں مطلب نہیں بھی لگائیں گے تو ٹھیک ہوگا کیونکہ بعد میں اس میں گھیر ڈلنا ہی ڈلنا ہوتا ہے تو یہاں بس ہماری یہ روٹی تیار ہو چکے ہم نے بس سائیڈوں سے پکا لیتی ہی وہاں سے تھوڑی کچھی لگتی مزید سائیڈ سے نا تو اس لئے میں نے اس سائیڈ سے بنا لیا ہے تو بس یہ بہت ہی زبزہ سمارا معنی سے تیار ہو گیا اس معنی سے مطلب میں بس ایک ہی معنی کی چوری بنا رہتی کیونکہ مطلب بچے زیادہ شوق سے چوری کھاتے ہیں میں نے ساتھ روٹیاں بھی تیار کر لیتی اپنے لینا مطلب ہم روٹی شوٹی زیادہ بنا لیتے ہیں تو یہ کہ بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ معنی تیار ہوگا ہے اس کو ہم لوگ پرات میں ڈالیں گے اور پرات میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تین سے چار چمچ خالص دیسی گی ہونا چاہیے مطلب چوری کی شرط ہے مزہ بھی تب بھی ہوتا ہے چوری کا اصل مقصد بھی پورا تب ہوتا ہے چوری کا جب آپ لوگ دیسی گی ہی یوز کریں گے تو یہاں میں نے تین چمچ بھر بھر کے ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد میں نے تین سے چار چمچ اس کے اندر شکر ایڈ کر دوں گی اچھا میں نے پہلے چوری بناتی تھی وہ تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا میں نے کہتے دو میری امی کی دور میں تو بڑی اچھی چوری بنتی تھی میرے سے پتہ نہیں کیوں نہیں اچھی بنتی ہے پتہ نہیں ٹیستی نہیں کوئی آتا ہے یہ دیکھیں میں نے وہ شکر بھی ایڈ کر دی کہ ایسے نہیں تھنڈے ان کا انتظار کرنا ہے پھر وہ اچھی نہیں کرتی جائے گی تو ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پہلے میری چوری اچھی نہیں بنتی تھی مجھے اللہ تعالی کیوں نہیں اچھی بنتی وہ اس لئے کہ میں کبھی یہ کرتی تھی کہ دو سے تین دفعہ تو میں نے بنایتی چینی ڈال کے چوری بنایتی چینی مالی چوری بالکل بھی مزدار نہیں لگتی پھر میں نے یہ کہکش ہے جو ایک دفعہ جو شکر لیتی وہ ہماری اچھی نہیں تھی چوری کھانے کو آپ کا دل کرے تو شکر آپ کی اچھی ہوگی تو چوری کھانے کو دل بھی کرے گا اور چوری باننوں بھی اچھی تو اس طفLE میں اچھی شکر مل گی تو بچے بہت شوق سے چوری کھا رہے ہیں پہلے جب میں بناسی تھے تو بچے بچے بسیtem شوق سے نہیں کھاتے تھے تو اب تو بہت ان کا ہوتا ہے کہ چوری کھانی ہے چوری کھانی ہے یہ ہے کہ بچے خود بندہ کھانے میں نہ کھا ایک بندہ کہتے ہیں کہ لا اتنا آئلی لیکن بچوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے کوئی بچے آپ لوگوں کو پتے آج کل کے بچے کچھ کھاتے تو بہن نہیں تو چلو اس طرح کے کوئی چیز اگر صبح صبح ان کو کھلا دی جائیں تو چلو سارے دن میں بارام سے حضم بھی کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ ان کے لئے اچھی ان کی صحت کے لئے بہت ساتھ اچھی ہو جاتی ہے تو بس جناب یہ تھی میری افتاری سے سیری تاکی روٹین امیر ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ میں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنیل ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اور یہ دیکھیں جب آپ ہماری کتنی زبردستی چوری تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردستی دیکھیں اوپر سمینس کو دبا دینا ہے تو آپ لوگ کو بہت اولی اولی لگ رہی ہوگی لیکن اس میں گھی ہونا ہی تو پھر چوری ہے گھی تو اس میں ہو گئی ہو